ای سی ٹی اور ای گوونننس الیکٹرونک گوونننس یا ای گوونننس میں انفارمیشن کمیونیکیشن اور ٹکنالوجیز اہم شراکت دار ہے جسے بولچال میں ای سی ٹی کہا جاتا ہے اس میں وسی نیٹورکز، موبائل فونز اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے شہریوں کو مختلف خدمات فراہم کی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو پچھلی دہائی میں انفارمیشن کمیونیکیشن اور ٹکنالوجی کے آمد کے ساتھ ساتھ پنچائتوں کا مرگزی اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا ہے ہندوستان جیسے ممالک میں جو تنوں سے بھرا ہوا ہے گوونننس کی پیچتگیوں کو آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن اور ٹکنالوجیز کی مدد سے کم کیا جا رہا ہے آئی سی ٹی جمہ کشمیر کی ہر گاؤں کو مضبوط اور طاقتور بنا رہی ہے آئی سی ٹی احتساب انصاف پسندی اور شفافیت اس کا بنیادی جز ہے ای گوونننس فریم ورک اور آئی سی ٹی ساسے سر وہ کام جو حکومت اور حکومت کے درمیان کیا جاتا ہے ساسے نا وہ کام جس کا تعلق حکومت اور شہریوں کے درمیان ہوتا ہے ساسے وہ وہ کام جو حکومت اور کاروبار کے درمیان ہوتا ہے ساسے ک وہ سبھی کام جن کا تعلق حکومت اور اس کے ملازمین کی درمیان ہوتا ہے نا سے نا شہریوں اور شہریوں کے درمیان ہونے والے سبھی کام کو نا سے نا کے زمری میں رکھا گیا ہے آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں ساسے سا جب حکومت کا کوئی محکمہ کسی دوسرے محکمے سے رابطہ کرتا ہے تو وہ ساسے سا کے زمرے میں آتا ہے اس زمرے کو انگریزی میں گورنمنٹ تو گورنمنٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر وزارت زراعت خوراک کی ضروریات اور وزارت خوراک اور شہری رسد کی طرف سے موصول ہوتی ہے اسی طرح دیگر وزارت وزارت خزانہ کو یہ معلومات دیتی ہے کہ ان کی ضروریات کے لیے کتنی رقم درکار ہے ساسے نا حکومت اور شہریوں سے متعلق کاموں کو ساسے نا کے زمرے میں رکھا گیا ہے جسے انگریزی میں گورنمنٹ تو گورنمنٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر آن لائن تجارت اور کسٹم اور ایکسرسائز سے متعلق معلومات وغیرہ ساسے کا حکومت اور اس کے ملازمین سے متعلق معاملات کو ساسے کا کی زمرے میں رکھا گیا ہے جس کے تحت بنیادی طور پر حکومت اپنے ملازمین سے بات کرتی ہے اور ملازمین حکومت سے بات کرتی ہے نا سے نا شہریوں اور شہریوں کے درمیان ہونے والے سبی کاموں کو نا سے نا کے زمرے میں رکھا گیا ہے اس کے تحت شہریوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں ای گووننس کے تحت لوگوں کو ایپ کی مدد سے بہت سے سہولیات مل رہی ہے آج لوگ حکومت کے طرف سے بنائے گئی ایپس کے ذریعے اقتصادی لیندین مواسلات اور دگر اقسام کے خدمات کا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں اب ایم آدھار کو ہی لے لیجئے ہندوستان کے منفرد شناخت ایتھا روٹی یعنی یو آئی ڈی اے آئی جو حکومت کے طرف سے شہریوں کے لئے دستیاب ہے جو لوگوں کو آدھار کا آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنے کی کئی سہولیات فراہم کی ہے جی ہاں ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ گھر بیٹھے آدھار سے متعلق 35 سے زیادہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں آدھار کارڈ میں کسی بھی تبدیلی کے ساتھ ہی یو آئی ڈی اے آئی آپ کو اپنی شناخت کے تصدیق کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے اسی طرح لوگ کسی بھی قسم کی مالی لین دین کے لیے یو پی آئی ایپ بی ایچ آئی ایم کا استعمال کر رہے ہیں بی ایچ آئی ایم ایپ دیگر یو پی آئی ایپ ابلیکیشنز اور بینک ایکاؤنٹس کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے لین دین کرنے کے قابل ہے اس لئے اس کی مدد سے ایک ایک ایکاؤنٹ سے دوسرے ایکاؤنٹ میں آسانی کے ساتھ رقم جمع کی جا سکتی ہے صرف یہی نہیں بھی ایپ دیگر یو پی آئی میڈیم کو بھی سپورٹ کرتی ہے ہندوستان میں بیروزگارے کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے حکومت دیہی ترقی کے وزارت کے ذریعے میشن اینٹو دے اینڈ رائٹ موبائل ایپ کے ساتھ آئی ہے اس ایپ کو سہولیات اور معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آج اس ایپ کی مدد سے ملک کے دیگر دیہی علاقوں کی طرح جمع کشمیر کے دیہی علاقے بھی دین دیال اینٹو دے قومی دیہی روزی رویٹی میشن کا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں موسیقی